بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلين وعلى آلہ وعصابه اجمعین آج شابان معظم کی 28 تاریخ ہے کل انشاءاللہ انتیس رہے گا ممکن ہے کل چاند نظر آئے اور انشاءاللہ جب چاند نظر آئے گا تو رمضان مبارک شروع ہو جائے گا اور رمضان کی ابتداہ ہماری قیام اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اسی رات میں سہری بھی شروع ہوتی ہے تو اس طرح سے کل مغرب سے رمضان مبارک اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے رمضان کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید سورہ بخرا میں 183 سے 187 تک پانچ آیتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی دو چار دنوں سے ہر دن ایک آیت پڑھی جا رہی تھی آج آپ کے سامنے جو آیت پڑھی جا رہی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَدِيل اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْ يَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُونِي لَا اللَّهُمْ يَرْسُلُونَ یہ آیت ہے انہی پانچ آیت میں سے چوتھی آیت چوتھی آیت میں جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دی جئے بتا دو ان کو کہ میں قریب ہوں ان کے اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے قریب ہوں اور ہر مجھے بلانے والے کی مجھے پکارنے والے کی مجھ سے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اس کی آواز کو سنتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دیکھتا بھی ہے اور اللہ تعالی ہمیں سنتا بھی ہے قرآن مجید میں کئی جواب پر اللہ تعالی نے اس بات کو فرمایا اسی لئے اللہ نے فرمایا خبردار مجید کی پکارو مجید سے دعا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو یہ آیت ہے آیت نمبر 86 186 آیت نمبر ہے اس آیت میں دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں تو آئیے اسی مناسبت سے کہ رمضان کل سے شروع ہوگا تو ہمیں اپنی عبادتوں میں اس ایک عظیم عبادت ہے عبادت کا مغز ہے عبادت کی اصل ہے دعا کرنا دعا کرنا اتنی دعا کرنا کہ دعا کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے مگر اللہ عزیزہ آپ کی دعاوں کو اس کا بدلہ دیتے دیتے اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا قصر سے دعا کرو تو اس سلسلے میں کچھ آیتیں کچھ حدیثیں جو آپ کو سناوں گا عزیزہ دعا کا معنی کیا ہے دعا کا معنی ہے گھر میں میرا بچہ زید کرتا ہے کہ فلا چیز چاہیے روتا ہے اڑ جاتا ہے زید کرتا ہے کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے مجھے وہ چیز چاہیے تو آخر کار ماں باپ کو جھکنا پڑتا ہے اس کی بات ماننی پر دی ہے دعا اس کو کہتے ہیں ماں باپ بچے کی زید کے سامنے اللہ رب العالمین خالق کائنات رب زلجلال میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آجزی ان کے ساری آہوزاری اور اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے دعا کریں گے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک آپ موقن بھی اجابت ہے دعا کی قبولیت کا یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے دعا دو قسم کی ہے ایک دعا دعا عبادت ہے اور ایک دعا ہے دعا مسئلہ دعا عبادت دعا مسئلہ دعا عبادت کے معنی ہم جو دعا نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں سب دعا ہے جی الحمدللہ رب العالمین دعا ہے پورا نماز سبحان رب العظیم سبحان رب العالی 60 �刻 میں سبحان رب العالمین جو دعا murders دعا دعا عبادت ہے کیا ہے دعا عبادت تو بھی نیکی کریں نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتاکے نہیں دیتا ہے دعا ہر عبادت دعا ہے کیونکہ اس کے بدلے کے میں ہمیں معاملہ ملتا ہے ایک نیکی کا بدلہ دس کے برابر ملتا ہے اور دعا ہے مسئلہ ہے مسئلہ کے معنی اسپیشل اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتا ہے ہدایت ہے آفیت ہے توفیق ہے اور اللہ عبدالعالمی سے ہم مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب جہنم سے بجا لے یہ کہا ہے دعا مسئلہ یعنی ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے حاجت دعا دو قسم کی ہے ایک دعا دعائے کیا بولتے ہیں عبادت اور ایک دعا دعائے مسئلہ ہے سوال سوال کرنے کی دعا ہے اور دعا دعا کے معنی طلب کرنے اللہ سے ہم معاملہ میں نے مثال دے کر بولا کہ ہم ضد کر گیا بچے کی دعا بچے کی ڈیمائن کو ہم پورا کرتے ہیں ویسے ہی بندہ جب اللہ کے سامنے اپنی آجزی انکساری توبہ استغفار اور عرض آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے یہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرما کب جب تک کہ کوئی صلاح رحمی خطیعت الرحم رشتہ داری کی توڑنے کی بات نہ ہو گناہ کی بات نہ ہو کوئی یہ کہا کہ میں شراب پی نہیں زنا کرنا ہے فناہ حرام کاری کرنی ہے ایسے غلط کام کی دعا نہ ہو رشتہ داری کی توڑنے کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا ہے تو دعا اللہ عبدالعالمین سے ہمیشہ کرنے اللہ میں اپنی قیو رحمت اللہ یہ کہتے ہیں دعا عبادت اور دعا مسئلہ دونوں لازم ملزوم ہیں عبادت پوری ہماری دونوں سے جڑی ہوئی ہے اللہ مسادی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مسئلہ جب ضرورت ہوتی ہے ہم خاص دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرما دے اللہ رزق کی تنگی ہے اللہ رزق کی کشادگی عطا فرما دے اللہ اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میں اولاد عطا فرما دے اللہ میری اولاد بگری ہوئی اللہ ان کی اصلاح فرما دے ربی حبلی من الشالحیم تو زکریہ علیہ السلام نے کہا یریثونی و یریث من آب یاقوم اے اللہ میری وارثین یاقوب علیہ السلام کے خاندان کے وارثین کو پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی دعا مسئلہ لیکن دونوں ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں مسئلہ ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبِّكُمْ دُعُونِ يَسْتَجِوُ لَكُمْ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا كَذَرَّهُمْ وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَا لَهُمَ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ نے کہا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا کیوں نہیں جب ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آجزی ان کے ساری کے ساتھ دعا کیا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کو بھٹا دیا دعا نہیں مانگتے ہیں نمازی کو نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اہدین السرات المستقیم یہ تنی بڑی دعا ہے لیکن نمازی کو نہ آئے مسجد میں نہ آئے تو کتنی بھلائیوں سے دعاوں سے رحمت سے اللہ کی محروم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ انام آیت نمبر تینتالیس میں فرمایا کہ کیوں نہیں انہوں نے دعا کی لیکن کیوں دعا کریں گے ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں شیطان نے ان کو بہکا دیا ان کے کاموں کی وجاست ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت سارے لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں جی اور حضرت ایک عبداللہ الانتاکی رحمہ اللہ کہتے ہیں دلوں کی بیماری ہے دل بیمار ہوتا ہے بیماری دل کی دور کر رہے گی لئے پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک دیکھئے نمبر ایک کیا ہے مجالست السالحیم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے کیونکہ اللہ کی نبی نے کہا فرمایا صحبت سالے تورہ سالے کنت نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ بھی نیک بن جائیں گے برائی نہیں سکھائے گا جنتی آدمی کی صحبت میں بیٹھے گا تو جیسے خوشبے والی دکان میں آپ جائیں گے جتک دکان میں ہے تو اتر کی خوشبو آتی رہے گی آپ نے خریدا تو آپ کو بھی اتر مل جائے گا آپ نے دین سکھا اچھی باتیں سیکھی تو آپ کو علم آ جائے گا ایمان آ جائے گا تو آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نمبر ایک نمبر دو قرآن مجید کی قرآت قرآن مجید کی قرآت یہ دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے لوہے کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے کیسے ہوتا آج میں گرم کرنے سے اس کا محل کچل دور ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت قرآت دلوں کی زنگ کو دور کر دیتے ہیں دلوں کی بیماریاں کو دور کر دیتے ہیں نمبر دو نمبر تین ہے قیام اللہل رات میں نماز پڑھنا رات میں نماز پڑھنے کا ذکر الحمدللہ یہاں ہوا تو ابھی کل سے ہم انشاءاللہ رات میں نماز پڑھیں گے ایک سکرہ نماز پڑھیں گے رات میں تحجید موٹ کر دو رکات چار رکات نماز پڑھیں گے تو اس طرح سے نمبر چار ہے اخلاع البطن من الحرام حرام رزق سے بطن کو پیٹ کو خالی رکھنا پیٹ میں کیا نہیں ڈالنا ہے حرام مال نہیں ڈالنا ہے کیوں کہ حدیث میں آیا اس کا کھانا حرام کا اور اس کا پینہ حرام کا اور حرام لباس ہے پیٹ کے اندر بھی حرام قدعہ ڈالی ہے اور یارب کہتا ہے دعا کہاں سے قبول ہوگی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آج ہمارے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہمارے پاس رزق حلال نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بن عبی وقع صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں بہت عدیم و شان عشر مبشرہ میں سے ہیں کیا کہاں عطب متعامت تستجب دعوت ہے اپنے رزق کو حلال کر لے تیری دعا قبول ہوگا وہ مستجاب الدعوات ہے وہ جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا تو آدمی کو چاہیے کہ دعا قبول ہونے کے لئے ہمیشہ کوشش کریں اپنے پیٹ میں اپنے اہل و عیال کے پیٹ میں حرام غزہ نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور نمبر پانچ ہے صبح کے وقت میں تضرع آجزی انکساری کے ساتھ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن میں اللہ نے کہا بِالْأَسْحَارِ سہری کے وقت میں بارگاہ رب العالمین نے استغفار کرتے ہیں اس سے دل آپ کا پاک ساپ ہوتا ہے تو دل کی بیماری کے پانچ علامتیں اور چیزیں دوائیں عبداللہ الانتا کی ایک بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں انہوں نے علاج بتایا ہے تو یہاں علامہ ابن قیم کہتے ہیں سب سے نفع بخش دل کے لئے جسم کے لئے وہ کیا ہے روح کے لئے سب سے بہترین نفع بخش دواء دعا ہے نفع بخش دواء کیا ہے دعا ہے کہ جس سے آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں دکھ دور ہو جاتا ہے اللہم انی اعوذوبکا من الحم بلو اللہم انی اعوذوبکا من الحم والحزن والحزن والجبن وعوذوبکا من غلقت بینی وقاہر رجال بہترین اللہم انی اعوذوبکا من جہد البلا ودرک الشقا وصور وقضا وشمات دل آدہ ایسی عظیم وشان دعائیں ہیں ان دعائیں کو یاد کرنا چاہیے اور دعائیں کو یاد کرنے کا قرآن کو یاد کرنے کا موسم آگے ہیں آسان ہو جاتا ہے حالت روزے میں آپ روزانے ایک دعا یاد کریں آپ گروب میں آتا ہے آپ کو روزانے ایک دعا ڈالتا ہوں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بہت حضیم وشان دعائیں حضرت موسیٰ کی دعا عبراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے نبی ہیں جن کی دعائیں قرآن کے میرے اللہ نے فرمائی ان دعائوں کو یاد کرنے سے زندگی کی ساری بھلائیاں خیر ہر طرح کا نفع بخش اور آپ کی اس بات کی دلیل ہے یاد کرنا ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کی دل میں اخلاص ہے آپ کی دل میں ایمان ہے اور آپ اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے کہ آپ یاد کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور آپ دعا کرتے ہیں تو شہنشاہ رب زلجلال سے گفتگو کر رہے ہیں وہ شہنشاہ رب زلجلال جس سے آپ کو بات کرنے کے لیے نہ کوئی وہاں پر دربان بیٹھا ہے نہ کسی سے فرمیشن لینا ہے نہ کسی کوئی آڑ ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں آپ مانگیں اللہ سے اور یہ دعا ہم نہیں کرتے یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے اور کہیں بھی جائے بڑے آدمی سے ملنا ہے تو رکاوٹوں بہت ہیں اس سے ملو اس سے ملو اس کے بعد اس سے ملو پرمیشن لو اللہ کے باس کا پرمیشن دینا تو اس سے مانگو اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے عطا فرمائی ہے اور اسی طرح سے دعا کرنے سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ دعا کرو وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِوُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ اَسْتَقْبُرُونَ عِبَادَتِي سَيْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِي سورہ غافر آیت نمبر ساکھ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تمہارا رب تم سے کہتا ہے لوگوں مجی سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے یعنی دعا نہ کرنے والا تکبر کرتا ہے یہاں اللہ نے دعا کو عبادت کا ہے دعا عبادت ہے الدعا مخل عبادہ یہ قور حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو آدمی جب دعا کرتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے حکم ہے اور جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے سید خلون جہنم داخلی اور بڑی زلت کے ساتھ جو دعا نہیں کرتا ہے ان کو جہنم داخل فرماتا ہے اور نمبر دو دعا وہ عبادت ہے اور اس دعا کی عبادت کا جو حدیث آئی ہے امام ابو دعوت امام ترمیدی امام ماجہ نے بیان فرمایا ہے اور نمبر تین دعا اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبور ہے پسند ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْرٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَدَ اللَّهِ مِنَ الدْعَاءَ امام ترمیدی کے حدیث ہے اللہ عزا و دو کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزتدار چیز ہے ہی نہیں سب سے عزتدار سب سے پسندیدہ سب سے شرف منزلت والی چیز کوئی ہے عبادتوں میں دعا ہے اس لئے کسرت سے دعا کریں اور نمبر چار بیماریوں کی شفا غموں کا مداوہ اور دکھوں کا وہ علاج ہے دعا کرنا اور نمبر پانچ ہے یہ دعا کا سمرات دعا کے جو نتیجہ ریزلٹ ہے پھل ہے وہ بہت یعظیم و شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمن یدہو جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے لئیسہ بیف من ورا قطیعہ فررحمن نہ وہ اس میں کوئی گناہ کی بات کرتا ہے نہ رشداری کو قادمی کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے میں تین چیزیں اس کو آتا فرماتا ہے نمبر ایک یا تو اس کی دعا کو وہ ضرورت من ہے حاجت من ہے ابھی اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ابھی چاہیے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بیلیوری ہے مسئیبت میں ہے عورت دعا کر رہی اللہ موت اور زندگی کا سامنا ہے کوئی انسان مسئیبت میں ہے اللہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراں دے دیتا ہے اور کبھی دعا کرتے ہیں ہم مگر وہ دعا کی ہمیں فوراں ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے آپ کے آکاؤنٹ میں آخرت کے اندر رکھ دیتا ہے اور کبھی اللہ رب العالمین اس دعا کے بدلے میں اس سے بلاؤں کو مسئیبتوں کو پال دیتا ہے نمبر تین تو یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز تو صحابہ اکرام نے کہا قَالَ اِذَن نُقْصِرُ تب تو ہم دعا زیادہ کریں اللہ کے نبین خال اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے جتنے آپ زیادہ کریں گے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو اس طرح سے یہ دعا صحیب و خادی شریف کی حدیث ہے دعا آپ نے سنی اور یہ دعا ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق ادا فرمائے نمبر چھے یہ ہے دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے اور دعا کی وجہ سے تم میں سے کسی کے لئے اگر کھولا جائے باب دعا دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل دیتا ہے جب دعا کرنا بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اپنے لئے آفیت اللہ سے مانگے اِنَّا دُعَا يَنْفَعُوا مِمَّا نَزَلَا وِمِمَّا لَمْ يَنزِلُ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا انسان کو نفع پہنچاتی ہے ہر اس چیز سے جو مصیبت نازل ہوئی ہے یا مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اس کو دفاع کرنا دیفنس کرنا ہے تو اس کے لئے بھی دعا نفع بخش ہوتی ہے اور فَعَلِكُمْ عِبَادَ اللَّهِ اے اللہ کے بندوں تمہارے اوپر لازم ہے کہ دعا قصرت کے ساتھ کرو یہ امام ترمیدی کی حدیث ہے تو اس طرح سے دعا آدمی کو احتمام کے ساتھ رمضان مبارک کی مبارک راتیں کل سے شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ چاند اگر آئے گا تو کل سے رمضان شروع ہوگا ورنہ تیز دن مکمل ہوں گے جیسے بھی ہوگا کل انشاءاللہ پتا چلے گا نمبر ساتھ آخری بات یہ ہے رَبَّنَا فِرْغَ لَيْنَا سَبَرَوْا وَفَبِّتَ اَقْبَامَنَا وَانْسُرُنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا دعا کیا کرتی ہے آدمی کو ثابت قدم کرتی ہے آدمی کے اندرہ عظم و حوصلہ پیدا کرتی ہے دعا کافروں کو دیفنس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے رَبَّنَا فِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَفَبِّتَ اَقْبَامَنَا وَانْسُرُنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا فَاللہ رَبُ الْعَالَمِنَ ہم سب کو دعا کی توفیق ادا فرمائے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی جو آپ نے سنا رزق حرام دعا اس کی قبول نہیں ہوتی جو لاپروائی کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا آنَا عِنْدَ ذَنِّ عَبْدِ بِي میں اپنے بندے کے ساتھ 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 ہوں جیسے مجھے اپنے دل میں رکھا ہے میں اس کو اپنے دل میں رکھا ہوں اِنَّذَقَرَنِ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھے لوگوں میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر مجھ سے وہ مانگتا ہے پناہ طلب کرتا ہے لَعِذَنَّهُ میں اس کو پناہ دیتا ہوں آپ کسی بھی بلا سے مسئبت سے بچنے کیلئے اللہ سے دعا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں تو اس طرح سے اللہ کی اتنے وعدے ہیں اتنی بڑی عظیم و شان عبادتیں ہماری اللہ نے رکھی ہیں صرف آپ اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنا ہمارے لئے عبادتیں سب مانگنے کی ہیں عبادتیں سب بدلے کی ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم سے فری نہیں لیتا ہے ہے نہیں وَمَنْ يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جو آدمی اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس طرح سے بہت ساری اور بھی حادیث ہیں سب سے عفضل دعا کیا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے حضرت عبو حضر ربی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَيَسْتَحِي اللہ کو شرم آتی ہے جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگے اور اس کے ہاتھوں کو خالی لگتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کے آجزی ان کے ساری توازو وہ ذلت کے ساتھ آنکھیں نیچی رکھیں اور دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانے ادھر دیکھتے ہوئے دل کہیں اور ہے کچھ لوگ دعا کرتے کرتے اچھت کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ دعا کرتے کرتے ناکھن کاپتے ہیں دعا کرتے کرتے بولے گا وہ لیڈ ڈال دے دعا کرتا کرتے بولے گا ٹھے رو آتا ہوں تو ایسا غفلت باری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آدمی جب دعا کرے من کے ساتھ دعا کرے ضرور دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو صرف قبول نصیب فرمائے اور ہم نے صحیح دعا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم